اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام کیلئے سیلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیخ ہے اور میں نے کے وی ایس سیٹ ایٹ ڈی ایس ایس بی ایسے اگزام کو اپنے فرسٹ ایٹمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کی پرپریشن کیلئے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سیلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جڑے میرے ساتھ منٹر سٹیٹی سکس پر جہاں پر میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے اگزامینیشن کے لیے بیسٹ پرپریشن کرواتا ہوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی سواگت ہے آپ کا منٹر سٹیٹی سکس کے آپ کے اپنے شانل پر انڈیس آج کے سیشن میں آپ سبھی کا سواگت ہے تیس نمبر کے سیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں سیکھ لی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا practical implementation اب دکھائی دینا شٹارٹ ہو گیا ہے دکھائی دینا شٹارٹ ہو گیا it means یعنی کہ جو ہم پڑ رہے ہیں اب جب ہم questions کرتے ہیں تو ان کا سیدھا سیدھا جو اثر ہے آپ دکھائی پڑتا ہے یعنی کہ جو ہم نے target لیا ہے کہ اپنے ندھاریت سمیے میں seated کے سلیبرز کو complete کر خاص کر seated کے exam کو crack کرنا ہے seated یا آٹرٹ یا پھر آپ کا جو بھی اپنا exam ہے اس کو crack کرنے کا جو لکش ہے وہ اب کافی نزدیک دکھائی دی رہا ہے کیونکہ ہم ہمارا جو راستہ ہے بلکل صحیح جان پڑتا ہے کیونکہ جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ سامنے دکھائی دی رہا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا جو اپنا session ہے وہ ہم شروع کریں گے ایک سے دس session ہوں کر چکے ہیں class 5 کے تو اس کے بعد یہ جلدی complete کرتے ہیں شاید ایک session کے بعد اپنا یہ بھی complete ہو جائے گا مطلب evs complete ہو جائے گا class 5 کا پھر class 4 کی evs لیں گے پھر evs کے اندر ہم estimate کر کے چلیں گے کی exam میں ہم 25 کے آس پاس number لے ہی آئے 30 میں سے چلی شروع کرتے ہیں evs کا اولا session ٹھیک اسی طریقے سے ہم کریں گے جو اپنا pattern ہے chapter کو سمجھیں گے important points کو solve کریں گے تو یہ class 5 کا ہے یہ کچھ important باتیں جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی ابھی پھر آپ کو دکھا دیتا ہو یہ اپنے 6 themes ہیں اور سارے evs کے تین سے لے کے پاس تک کے جو chapter ہے انہی themes کے انترگرد گھومتے رہتے ہیں آج کا جو اپنا chapter ہے chapter number 11 سے 15 ہے chapter number 11 کہتا ہے سنیتہ انیس پیج جو کی travel اور things we make and do theme کے اندر آتا ہے what if it finishes things we make and do اور تھوڑا بہت travel بھی آ جائے گا اس کے اندر a shelter so high یہ travel shelter اور food تینوں theme کے اندر آتا ہے window or shook shelter اور things we make and do اس کے اندر آئے گا blow hot blow cold یہ work and play things we make and do اس theme کے اندر یہ یہ جوالا chapter 15 وہاں chapter دکھائے دے گا تو ان پانچوں chapter کو جل جل دی complete کرتے ہیں اور کم سے کم سمیہ میں کوشش کروں گا کہ maximum چیزیں آپ کو بتا پاؤں اور زیادہ سمیہ آپ کا ویرت نہ کروں تو چلیے آپ بھی اپنا notebook کو اپنے پاس رکھیں اور جو بھی important point لگے اس کو دیکھ لینا باقی دیکھیں session ختم ہونے کے بعد میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ آپ ایک بار کتاب کھول کے ضرور دیکھیں گے تو ایسی ستھیتی میں important point کو note کر لیجے جہاں جوٹ پڑے screenshot لے لیجیے تاکہ جب آپ پڑھائی کرے تو ان جشت point کو آپ ترنت دیکھیں اور جو important سمجھنے والی چیز ہے اس کو سمجھ کیا گیا چلیے chapter number 11 جو ہے وہ sunita in space کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس chapter کے اندر کیا ہے sunita in space یا اب آپ کی screen پر sunita in space آ گیا دیکھیں sunita in space آپ کو پتا ہے sunita williams جو کی ایک astronaut رہی ہیں اور بھئی space میں گئی تھی آپ کو پتا ہے sunita in space کے بارے ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو sunita in space دیکھیں دو چیزوں کو دو چیزوں کو denote کرتا ہے ایک تو یہ denote کرتا ہے woman empowerment کو that woman can do anything اور دوسرا space space کو اسپیس ایکسپلوریشن کو تھوڑا سا یہ cover کرتا ہے تھوڑا اسپیس travel کو cover کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو important points آتے ہیں وہ آتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر universe جھوڑ جاتا ہے تھوڑا بہت planet جھوڑ جاتا ہے اور اس کے base پر question جو ہے آتے ہیں تھوڑا solar system بھی آ جاتا ہے اس کے اندر تھوڑا constellations وغیرہ بھی اس کے اندر کرنا پڑے گا چلے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر majorly کیا بات کہی گئی ہے سنیتا in space چلی شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک سب سے پہلے تو یہاں پر map reading یعنی کہ globe reading کے بارے میں تھوڑا سی بات کری جاری ہے globe reading میں کیسے ہم track کریں گے ایک یہاں پہ ہے سنیتا experience living in space کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں we cannot sit at one place we are keeping floating from spaceship from one place to another اب کیا ہے کہ اس کے پر question آتا ہے کہ space کے اندر وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے ادھر سے ادھر وہ گھومتے مطلب تیرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان strap سے باندھے رہتے ہیں اگر ان کو ایک جگہ still رہنا تو ایسا کیوں ہوتا ہے due to lack of gravity وہاں پہ gravity نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پہ ہم تیرتے رہتے ہیں water too does not stay at one place it float around the blobs یعنی کہ پانی کو بھی اگر ہم ایسے گرا دے تو وہ نیچے نہیں گرے گا ایسے ہوا میں وہ بھی تیرتا رہے گا کیونکہ وہاں پر کوئی gravity نہیں ہے to wash our face or hand we had to catch these blobs and wet paper and wet paper with them یعنی کہ اگر ہمیں اپنا موہ ساف کرنا ہوتا ہے تو پانی پانی کے اندر سے پہلے when we all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets یعنی کہ وہاں پر بھوجن بھی الگتر ایسا نہیں کہ dining table پہ plate رکھ دیا اور آرام سے چمت سے کھا رہے ایسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ dining table پہ plate آئے گی نہیں تو کھانا ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور ایسے catch کر کے وہ ہیر کیپنگ سٹینڈنگ آل ڈا ٹائم جیسے وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے تو بال بھی نیچے ایسے نہیں بکھرے رہتے ہمیشہ ایسے ہوا میں اوپر رہتے ہیں not being able to walk وہاں پہ ہم چل بھی نہیں سکتے ڈیو ٹو کوئی گریوٹی نہیں ہے وہاں پہ وہ ادھر سے ادھر فلوٹ کرتے رہتے ہیں یہ ہی کارن ہے کہ کافی لمبے سمیے تک کوئی سپیش شپ میں رہتا ہے تو جب واپس آتا ہے دھرتی پر تو اس کو یہاں پر چلنے کی بھی تریننگ دی جاتی ہے کیونکہ اتنے سمیہ تک نہ چلنے کرن کئی سارے ایسٹرنٹ چلنا تک بھول جاتے ہیں تو یہ کچھ ایپورٹنٹ بات یہاں سے آ رہی ہیں اور یہ کچھ دیکھیں یہاں سے آتا ہے 912 2006 کو نے ٹیک آف کیا تھا اور یہ ساری چیزے دیکھیں یہاں پر دکھائی جا رہی ہمیں کلاس کے نہ کرنے کو کہی جا رہی ہے یہ تو کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے تھوڑا آگے چلتے اب یہ دیکھیں یہ ایک ہے کہ یہاں پہ پتھر کو نیچے رکھا اور اوپر چھوٹا سا سٹون لگایا اور اس کو گھوماؤ تو یہاں پہ اس کے پر ایک چھوٹا سا ہے کی بھئی کیسے گھومے جا رہے کیسے گھومے جا رہے اس کے اوپر ایک ہے اب یہ آرث کی فوٹو گرائف ہے یہاں سے پلینٹ آ جاتے پلینٹ کا کنسپٹ یہاں سے بنتا ہے اور پلینٹ آپ کو پتا ہے ٹوٹر پلینٹ آٹ ہے یہاں سے کنسپٹ نکلتا ہے پھر آرث آتا ہے آرث کے سب سے نزدیک پلینٹ کون سے ہیں سب سے بڑا پلینٹ کون سا ہے سب سے گرم پلینٹ کون سا ہے ان سب چیزوں کے ایکلپس کے یہ ہے یہ ایکلپس کا مطلب یہ دھرتی ہے اور یہ مون سے خیچا ہے دھرتی سے چاند کی یہ چاند سے دھرتی کی فوٹو ہے تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو آرث ہے آرث کو چھوڑ دیجئے یہاں پر آرث پر آجائیے اور آرث چاند کو دیکھئے اور جو لونر ایکلپس ہوتا ہے کب ہوتا ہے اور کس سمیں کون سی پوزیشن ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز یہاں پر ہے نہیں یہ چیپٹر ہو جاتا ہے کمپلیٹ اس کے نہ کوئی ایسی خاص بات ہے نہیں آپ 5 minute دیکھیں گے 5 5 10 minute کے اندر یہ چیپٹر جو ہے آپ complete کر سکتے ہیں کوئی کو دکھاتا ہے اور ایک چیز اور جو میپ ہوتا ہے ہمیشہ انکریکٹ ہوتا ہے اور اپروکسیمیٹ ویلو کو شو کرتا ہے آپ بولیں گے میپ انکریکٹ کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں ہماری دھرتی جو ہے گول لگوگ انڈاکار یعنی کہ اسپیریکل ہے اسپیریکل ہے مطلب ایدھر سے ڈائیمیٹر جاتا ہے اور ایدھر سے کم ہے تو یہاں پر جو سوری ایلپٹیکل جو ہے ایلپٹیکل وی میں جو ہماری دھرتی ہے اب ایلپٹیکل ہے لیکن میپ تو سپاٹ ہوتا ہے ایک دم پلین ہوتا ہے تو کیسے کروڈ چیز کو ہم سیدھا کر کے دکھا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میپ آلوانسٹ این ایکیوریٹ ہوتا ہے سونیتا ویلیم ایز انڈیان ویڈ ٹو سپیس بائی سپیس شپ سونیتا ویلیم ایڈیان اوریجن کے ہیں لیکن گئی ناسا کی طرف سے تھی کیونکہ وہ ہمیں مطلب ایڈیان اوریجن کی تھی لیکن مطلب رہتی وہ امریکہ میں ہی تھی سپیس میں یعنی کہ انترکش کے اندر کسی بھی طرح کی گریوٹی نہیں ہے اسی کاران وہاں پہ سب کچھ فلوٹ کرتا ہے آرث has magnetic force which attracts everything to itself this is called gravitational force یعنی کہ جو دھرتی ہے اس کا کچھ چمبکیا شکتی ہے جو ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھیچتی ہے اور اسی کو گرتوہ کرشن بل یا پھر gravitational force کہتے ہیں جس کا وشکار نیوٹن نے کیا تھا سیپ گرنے والا آپ کو یاد ہوگا Neil Armstrong یہ اولا کوشن کئی بار ہم نے دیکھا ہے سیٹ ایٹ میں Neil Armstrong was the first man to walk on the moon یہ مطلب چاند پر اترنے والے چاند پر چلنے والے پہلی وقتی تھے اس سے پہلے Yuri Gargan تھے لیکن وہ پہنچ ہی نہیں پہتے چاند پر جانے والے پہلے وقتی ہوئی تھے لیکن سفلتہ پرور پہنچ کر واپس آنے والے وقتی Neil Armstrong تھے ہمارے سولر سسٹم کے اندر سور منڈل میں آٹھ گرہ ہیں اور ایک سب سے بڑا تارہ سورج ہے our solar system is in milky way galaxy یعنی کہ جو galaxy ہے بہت ساری galaxies ہیں پورے برمانڈ میں تو milky way galaxy آکاش گنگا اس کو ہندی میں کہتے ہیں تو آکاش گنگا کے اندر ایک چھوٹا سا solar system اپنا ہے people who travel to space are called astronauts جو space میں travel کرتے ہیں ان کو ہم astronaut کہتے ہیں یہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے astronaut wear special suit and they do intense training to get ready to going to the space اب space میں جانا کوئی مجاک کی بات تو ہے نہیں کیونکہ جیسا ہے کہ ابھی ہمیں پتا چلا سنیتا ویلیم کے experience سے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز ٹکتی تو ہے نہیں سبھی چیز float کرتی رہتی ہیں تو ایسے ماحول میں جینا جہاں پر جہاں پہ دل کی پروپلم ہو سکتی ہے سانسے رکھ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایک movie بھی دیکھی ہوگی کون سا تھا وہ film مارس والی بھی ہوئی تھی کہ وہ مارس پہ چلے آتے ہیں مارشین مووی تھی آپ نے شایدیوالی movie دیکھی ہوگی بہت اچھی movie ہے یہاں پر پورا دکھایا ہے کہ اسپیس میں لوگ کیسے رہتے ہیں اور اسپیس میں نہیں وہ تو مارس گرہ پر اس نے بتایا کہ گرہ پر اس نے کافی سمیں بٹایا تھا سو یہاں پر اس کا صحیح جواب صحیح جواب تو نہیں مطلب ایسٹرونٹ ایسٹرونٹ ویئر سپیشل سوٹ ان کے لئے ایک سپیشل سوٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہیلمیٹ سب کچھ ہوتا ہے اور ان کو بہت ساری ٹرینی یعنی کہ ایک ویشٹی بیول کے اندر کرایا جاتا ہے ویشٹی بیول کا مطلب کیا ہوا ایک ایسا روم جہاں پر ایسی کنڈیشن کریئیٹ کی جاتی ہے ایسا ایٹموسفیرک پریشر کریئیٹ کیا جاتا ہے جس طریقے کا پریشر ہمیں مطلب ریال سپیس میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ہی سیم سیچویشن کریئیٹ کرا کر کہ یہاں پر ان کے پریکٹیس کی جاتی ہے جہاں پر ان کو بہت دیجی سے گھومائے جاتا ہے بہت ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کے لئے تیار رہے ہیں سو یہ تا چپٹر نمبر 11 اور یہی ساری بات اس چپٹر میں آئی hope کہ چپٹر نمبر 11 آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا اتنی ساری باتیں یہاں پر ہیں نہیں تھوڑا بہت سپیس اور تھوڑا بہت سمیتا ویلیمز اس چپٹر کو یہاں پر کور کرنا ہے and this chapter is over let's move to next chapter چلیئے بڑھتے ہیں انگلے پرشن پر یہ سبینے والی مووی دیکھئے very nice question number sorry اب چپٹر نمبر 12 پر چلتے ہیں چپٹر نمبر 12 جو ہے what if it finish کیا ہو اگر یہ ختم ہو جائے تو کیا ختم ہو جائے یہاں پر ہم بات کریں گے fuels کی یعنی کہ جو fuel ہے جو کچھا تیل ہے جس سے ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس بناتے ہیں ساتھ ساتھ پیڑ پودے ہیں جو فوشل فیولز ہیں تو ان سب چیزوں کے اوپر چرچہ کریں گے کیسے کیسے یہ جو natural resources یہ جو فیولز بنے ہیں یعنی کہ جو پیٹرول وغیرہ جن کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے limited in nature ہے یعنی کہ ہمارے دھرتی پر ہیں تو سہی کچھ ہی جگہ ہیں اور limited ماترہ میں ایک سمیسہ آ سکتا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو جب کوئی چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے جب ڈپلیشن کی اوستہ ہوتی ہے تب ہی اس کی study کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دھیان ہوگا کہ میں نے economics کی جو class لی تھی پچھلے ہفتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ economics یعنی کہ earth شاستر جو ہے چین کی چین سے سمبندیت ویبھار کا دینا ہے مطلب آپ کے پاس جب دو یا دو سے زیادہ option ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک limited resource میں کیسے آپ best چیز کو چوز کر سکے وہی economics ہے اگر آپ کے پاس اپار پیسہ ہے جتنا کچھ چاہیے unlimited پیسہ ہے تب تو آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو دھیان رکھئے earth شاستر کی جوڑ تو وہی ہے جہاں پر آپ کو options کی جہاں پر آپ کے پاس options ہیں ٹھیک اسی طریقے سے study کے اندر ہم normally اپنی کتاب میں کیول انہی چیزوں کو study کرتے ہیں جس چیز کی کیا ہے کم ہی ہوتی جا رہی ہے جس چیز کی کم ہی ہوتی جا رہی ہے پانی کم ہے اس لئے پانی کے اوپر ہم chapter پڑھتے ہیں یہ petrol یعنی کئی fossil fuels یا پھر fuel جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں ان کو پڑھنا پڑ رہا ہے تو یہی سارے کچھ کارٹ ہیں جسے ہمیں سمجھنا جروری ہے اور اسی چیز کو لے کر کے یہ والا chapter ابھی ہم complete کریں گے چلی آتے ہیں chapter کے اوپر what if it finishes کیا ہو اگر یہ ختم ہو جائے تو یہاں پر کچھ کچھ facts دیئے ہوئے جس کے اوپر آپ کو سیدھے پرشن جو ہے exam میں دکھائی دیں گے یہ احمد آباد کی ایک سڑک ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ اتنی ساری گاڑیاں ہیں ہر ایک سے دھوا نکل رہا ہے بڑی پریشانی سب کو ہو سکتی ہے اس طریقے سے دیا ہوا ہے ہر جگہ smoke 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 یہ black color سے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک اول دھواں 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 ہیں اور short شرابہ یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر air pollution تو ہوئی رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر sound pollution بھی بہت سارا یہاں پر آس پاس ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ کچھ ایک چھوٹا سا چطر کے ساتھ ساتھ یہ چیز دکھائی جا رہی ہے پیٹرول پمپ پہ دیکھیں پیٹرول پمپ پہ بھیڑے لگی ہوئی ہے یہاں پہ بچوں کو یہ تھوڑا سا sensitize کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں جو ہیں پیٹرول پمپ یعنی کہ جو فیول کا جو ہم استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور کتنا اندھر دن ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے ڈیزل will not last forever save it for your children make every drop go a long way یعنی کہ ہر ایک drop سے آپ زیادہ سے زیادہ دوری تائے کریں switch off the engine when you stop the car یہ کچھ instructions ہیں بچوں کے لیے اور یہاں پر دونوں کا rate لکھا ہوا آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے پرشن کیا تھا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کا rate دیا ہوا تھا اور نیچے کچھ inference تھی کہ پیٹرول مہنگا ہے ڈیزل سستہ ہے تو ہمیں ڈیزل کی گاڑیا لینی چاہیے آپ کو یاد ہوگا ایسا ایک پرشن ہم نے کیا تھا تو وہ اسی چپٹر سے آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر کچھ باتیں کری جاری ہیں کہ کیسے گاڑیا machine ہے کیسے چلتی ہیں حالانکہ یہاں پر بھی ایسے کوئی خاص چیز نہیں ہے تھوڑا traffic rules کے بارے میں ہے ابھی تھوڑی important چیز نیچے آئے گی ایک یہ ہے کچھ گاڑیا cng سے چلتی ہیں compressed natural gas اور دھیان رکھئے جو cng ہوتی یہ بھی petroleum product سے بنتی ہے یہ بھی petroleum product یہ ہے اور یہ بھی finish ہونے چیز ہے بس یہ ہے کہ carbon emission کم ہوتا ہے لیکن جو ہے یہ جو gas ہے یہ بھی limited in nature it is not easy to find out where the oil is deep down below the earth scientists use special technique and machine to find out یہ پتہ لگانے کے لئے کہ کہاں ہے یہ تیل through pipes and machines petroleum is pumped up بہت بڑی pipes ہوتی جو جمین کے اندر ڈالا جاتا ہے وہاں سے petroleum جو نکلتا ہے the oil is smelly thick dark colored liquid it contains many things mixed in it to clean and separate these it is sent to a refinery have you heard of a refinery یعنی refinery جہاں پہ petrol جو ہے وہ جس کی refine ہوتی ہے اور وہاں سے petroleum product نکلتے ہیں دھیان رکھئے جو کالا تیل یعنی کچھا تیل جو نیچے سے نکلتا اس کو کالا سونا کہا جاتا ہے اور یعنی کہ black gold کہا جاتا ہے اور ایک چیز اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسے جو petrol ہے اور diesel ہے پھر اس کے بعد kerosene ہے یہ سارے کے سارے اسی کچھے تیل سے بنتے ہیں یہ depend کرتا ہے refinery کی process پہ یعنی کہ تیل کتنا زیادہ refined ہے اس ویس پہ اس کی quality بنتی ہے اگر diesel petrol سے سستہ ہے تو سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ petrol جو ہوتا ہے وہ diesel سے جیادہ صاف ہوتا ہے اس لئے لوگ کہتے کہ petrol کی گاڑی جیادہ چلتی ہیں اور diesel کی گاڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور ایک چیز all from this petroleum oil we get kerosene diesel petrol engine oil vc سے بنتا ہے and fuel for aircraft دھیان رکھئے aircraft کا جو fuel ہوتا ہے وہ سب سے جیادہ صاف ہوتا ہے do you know LPG wax coal tar and grease is also obtained from this یعنی کہ سمجھ جائیے کہ اس کے اوپر سیدھا سیدھا exam میں آپ پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ petroleum سے kerosene diesel petrol engine oil fuel اور aircraft کے paint اور plastic بنانے میں کئی بار petroleum product کا استعمال کیا جاتا ہے petroleum یعنی کہ petroleum جو ہوتا ہے وہ بنتا کیسے ہے آپ کو پتا ہے ہمارے دھرتی کا وکاس سمیں سمیں پر ہوتے رہا ہے تو کئی بار دھرتی کے اوپر جانور مر جاتے تو وہ رہ جاتے ہیں اور اس کو پر مٹی لیئر لیئر جڑتے جاتی چڑھتے جاتی ہے تو سالوں تک جو پیڑ پودے جو بھی جو رہتے ہیں وہ سالوں تک جب اندر رہتے ہیں تو کچھ reactions ہوتے ہیں جس کے ویسے وہ جو ہے petroleum بن جاتے ہیں اب دیکھیں کچھ ریٹ ہے دھیان رکھیں اسی بیس پر ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوشن کیا تھا اب دیکھئے پیٹرول گاڑیاں کہاں کہاں یوز ہوتے ڈرائی کلیننگ میں لیمپ جلانے میں ائر پلین کار ٹریکٹر کیروسین lpg run machine for making plastic cans and all save fuel make it a habit آپ دیکھیں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو فیول کے لئے ہم چولا جو لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں جو نیچرل فیول ہیں یعنی جو اپلے جس کو ہم کہتے ہیں جو بات کری گئی ہے اور یہاں پر سنسیٹائز کیا گیا ہے air pollution کو لے کر گئے ہر کی petrol diesel in سب سے بھی جو گاڑیا چلتی ہے definitely وہ بھی pollution تو کرتی ہی ہے اس آج جائے گا اب نیچے دیکھ لکھا ہوا ہے دیکھ اپلے بنا رہی ہے اور ہم کیا کرتے پرانے سمیہ میں کیروسین LPG آج کل LPG کول اور electricity سب کا استعمال کرتے ہیں بجلی جو ہے سب سے کم zero pollution جو ہے وہ بجلی سے جلے چولے جو کرتی ہے جو لکھڑی ہے 84% جو لوگ جلاتے تھے LPG اور کیروسین لگ 10% 5% کوئلے سے کھانا بناتے تھے اور 1% electricity سے کھانا بناتے تھے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1996 یہ بہت پرانی ڈیٹیر ہے یہ پر بھی لگ 75% یعنی 74% 84% 75% تک ہم پہنچے LPG میں ہمارے ہوا کو پردورشت کرتے ہیں لیکن اپلا اور وڈ زیادہ جلانے کے دو کارن ہے ایک تو سب سے پہلا یہ گاؤں میں ہوتا ہے تو کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں کہ رودھا بھاس ہے کیونکہ کاربن پارٹیکل جو جم جاتے ہیں کیونکہ چولے پہ کھانا بن رہا ہے سیمپل سی بات ہے جو کاربن ایمیشن ہو رہے ہیں وہ فوڈ پارٹیکل روٹی پہ چپک جاتے اور وہ ہم کھاتے وہ ہماری صحت کے لیے ہانی کارک ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو صاف اندرن یا پھر الپی جی یا پھر الیکٹرسٹی اس کے استعمال کو بڑھاوہ دیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ بچوں کو یہ کہنا چاہیے سیدھا یعنی بچے اگر گاؤں کے سکول سین گاؤں میں چلتا تو دوسرے چیز کے اوپر کوشن کرنا سٹارٹ کر دیتے جیسے ابھی جیسے میں نے کہا کہ اپلے اور لکڑیاں نہیں جلانی چاہیے لپی جی کا استعمال کرنا چاہیے اچھا گاؤں کے لوگوں کو سکھاؤ کہ اپلے نہ جلائے شہروں میں گاڑیاں چلتی ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا تو یہاں پر یہ کچھ ایسے بیوکوفانات لوگ ہیں جو اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چیزوں کی جو ایمیشن ہیں کاربن ایمیشن کو کم سے کم کر سکتے ہیں یا ریڈیوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے بیوکوفانات باتوں پہ آپ کبھی بھروسہ نہ کرے اور کیول سمجھداری سے کام لیں اور آگے بڑھیں تو یہ چیز میں بچوں کو سمجھانی ہے اور کہیں اس کے اوپر پیپر میں پرشنی بھی آتا ہے اور تو اس چیپٹر کے کچھ ہے نہیں تو میجر پارٹ اس چیپٹر کا بھی ہم نے کمپلیٹ کل لیا چلی دیکھتے ہیں چیپٹر کے اندر کیا بات کہی گئی کچھ important points crude oil is refined to make petrol یعنی کہ نیچے سے نکلتا ہے دھرتی کے نیچے سے اس کو refine کے جاتا ہے پیٹرول اور کیروسین یہ سب بنانے کے لئے سیمیت ہے ویش ڈیوز سورس آف اینرژی لائک سولر اینرژی ویڈ اینرژی تو سولر اینرژی اور ویڈ اینرژی یعنی نون کون 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 نیچر میں اور اس کا استعمال بھی بجلی بنانے کے لئے کیا جا سکتا ہے جو کروڑ جو بنتا ہے لاکھوں سال لگ جاتے ہیں اس کو بننے میں جب یہ تیل جلتا ہے تو سموک بنتا ہے جس سے ایر پولیوشن ہوتا ہے اب یہاں پر کوششن ایک نیچے بات چل رہی ہے بات کے جا رہا ہے سر آ 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 سپورٹڈ فرم ایران ٹو انڈیا تو اس کے لئے شپ جو ہوتے ہیں پانی کے راستے شپ کے اندر پیٹرول کچھا تیل آتا ہے دھیان رکھئے ریفائنری انڈیا میں ہے مطلب ہم کیا کرتے ہیں باہر سے پیٹرول نہیں کرتے یعنی کہ ہم ایران وغیرہ سے پیٹرول نہیں مگاتے ہم وہاں سے کروڈ آئل مگاتے ہیں کچھا تیل مگاتے ہیں اور کچھا تیل یہاں پر انڈیا میں ریفائن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ممبئی پورٹ پہ ریفائنری لگی ہوئی ہے وہاں پہ جو کروڈ آئل ہے اور پورے انڈیا میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے یعنی کہ آج بھی دیکھا جائے تو گاؤں کی علاقوں کو دیکھے تو آج کل دیرے دیرے بے شک کم ہو گیا ہے یہاں پہ تو 1996 کا ہم نے ڈیٹا دیکھا تھا اگر ہم 2020 کا ڈیٹا دیکھے تو شاید یہ بہت زیادہ کم ہو موٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پولیشن نہیں ہوتا ایلیکٹسیٹی ایلپی جی ایکو فرینڈلی فیول ایلیکٹسیٹی اور ایلپی جی جو ہے ایکو فرینڈلی حالانکہ ایلپی جی سے بھی سموک ریلیز تو ہوتا ہی ہے لیکن کاربن ایمیشن یعنی کہ جو بھی فیول نکل گیا تو کاربن ایمیشن 0% ہو سکتا ہے لیکن جتنا کم جتنا کم جلتا ہے اور جتنے پارٹیکل بچ جاتے ہیں فیول کے وہی کاربن ایمیشن کرییٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لگ بک پورا کمپلیٹلی جل جاتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو کاربن ایمیشن ہوتے ہیں اور الیکٹسیٹی کے لیکن ایکو فرینڈلی کاربن ایمیشن نہیں ہوتا ہالانکہ کئی بار الیکٹسیٹی کے ایئر سے ایئر کے ساتھ ریعکٹ کر کے کاربن مونو اوکسائیڈ کئی بار جنریٹ کر دیتا ہے کیونکہ ہیٹر ہے ہیٹر کا کئی بار اس طریقے سے نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑتا اس لئے کہتے ہیں ہیٹر کا اسٹیم نہیں کرنا چاہیے سردیوں کے ٹائم پہ ہیٹر کاربن 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 بیلکل بھی نہیں ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ کاربن 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 لیکن دیکھا جائے تو آج کار آپ نے دیکھا ہوگا سیلیکون لگا کر سولر پینل جرور لگا جار رہے اور سولر اینرڈی کو یوٹیلائز کرنے کیلئے کئی جگہوں پہ جو سٹریٹ لائٹ سو سولر اینرڈی سے چلتی ہے دن بار سٹور ہوتا ہے بیٹری جاتی ہے اور رات کو اینرڈی ختم ہو جاتا ہے تو چلیے بڑھتے ہم اب اپنے اگلے چپٹر پر اگر چپٹر ہے ایسی بڑا انٹریسٹنگ چپٹر ہے چپٹر کو پڑھنے میں بہت مجھا آتا ہے چپٹر کیونکہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو چپٹر آپ کو کافی اچھا لگنے والا ہے چپٹر اور یہ اپنی بائک کو لے کر مہاراشتر سے مہاراشتر سے ہوتے پہنچتا ہے لے مہاراشتر سے جا کر پہنچتا ہے لے تو یہاں پر بہت ساری چیزیں یعنی کہ مہاراشتر کا کلچر اور لے کا کلچر بلکل الگ ہے مہاراشتر بلکل ویسٹ سائیڈ میں چلا جاتا ہے اس طرف اور لے بلکل اوپر کی طرف جاتا ہے بھارت کی چوٹی بلکل اوپر چلا جاتا ہے تو اب یہ پورے ٹریول کے دوران یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا سامان ایسے بھرا ہوا ہے اور بائک سے ہی جاتا ہے مہاراشتر سے لے تک بائک سے گیا ہے تو راستے میں اس نے کئے چیز ایکسپیرینس کیا کئے چیز اس نے دیکھا کن کی جورت پڑی یہ ساری باتیں اس نے اس چیپٹر کے اندر بتائی ہے تو یہاں پر اس کا نام گورو جانی ہے اور کافی سارے پکچر ہم یہاں پر گورو جانی کی دیکھیں گے تو یہ گاڑی شب کا استعمال کیا گیا ہے بیجی کراؤڈ اور نوائز یعنی کہ مہاراشتر کے اندر جو ممبئی ہے بہت ہی شہر ہے بھیڑ بھار والا علاقہ ہے بہت شور شراب رہتا ہے ہی جو ڈی بہت رہا ہے جب ہم ڈی ری کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیسے تیار ہوتے ہے دو مہینے لگے اس کو گھومنے میں یہ اپنا مطلب ٹی و موٹر سائل موٹر سائل اس کو سب کچھ لے کے جانا تھا جو جو چیز راستے میں جو پڑ سکتی ہے وہ ساری چیز اس کو جو جروری ہے کہ اس کو چاہیے شہر میں رہتے ہیں کسی گاؤں میں رہتے ہیں کسی ٹاؤن میں رہتے ہیں تو جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ تو آپ کو وہیں کہ وہیں مل جائے گی کیوں کیونکہ ساری دکاریں ہوں گی لیکن جب آپ راستے پر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا نہیں کہ آپ جنگل کے راستے جا رہے ہو آپ ندی کے راستے جا رہے ہو بیچ میں کوئی سا کیول ہائیوے ہے تو وہاں پر آس پاس آپ کو کوئی دکار نہیں دیکھے گی تو ایسی اس ٹھٹی میں وہاں پر آپ کس طریقے سے سنکٹ کے سامنے اپنے استعمال کر سکتے ہو آپ کے پاس صحیح سامنے پر پانی ہونا چاہیے پیٹرول ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے سوچنا پڑے گئے نہیں کہ جھولا اٹھایا اور چل دیئے سو آئی پیکڑا سمال ٹینٹ ایک چھوٹا سا ٹینٹ اس نے لیا سلیپنگ بیگ لیا پلاسٹک شیٹ لی وارم کلوچ لیے کچھ کھانا پینا لیا and would remain for some day جو کچھ جنہوں تک فریش رہیں گے ایسا اس نے بوجن لے لیا آئی آسو ٹک مائی کیمرہ اپنا کامرہ کیمرہ لے لیا کچھ ایکسٹرا کین لے لیے پیٹرول کے لونر and i left mumbai ہم نے mumbai کو mumbai سے نکل پڑے passing through the small village and town of maharashtra gujarat and rajasthan to reach ڈلی مطلب gujarat اور rajasthan کے راستے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں ڈلی it took me three days تین دن لگے 1400 km کو travel کرنے میں mumbai سے ڈلی میں i was hoping to see something new and different in ڈلی میں نے سوچا کہ ڈلی میں مجھے کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا لیکن ڈلی بالکل mumbai کی طرح ہے i am tired of looking the same kind of house یعنی کہ میں ایک طرح کے گھر دیکھنے میں ادھیان رکھئے اس point کو note کیجئے same kind of houses ایک طرح کے گھر دیکھ دیکھ کر کے میں پک چکا ہوں تو گھر کے پرکار یعنی کہ کچھا ہاؤس پکہ ہاؤس مڈی ہاؤس ہٹ اب کسی کی چھت کیسی ہے slanting roof کہیں پہ بارش کے علاقے میں چھپر رہتی ہے کرکٹ رہتا ہے تو وہ یہ سارے points یہاں پر include ہو گئے ہیں اس کے اوپر question exam میں آتا ہے یعنی کہ ایسے گھر جو کی سیمنٹ سیشے اور اسٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے گھر کو دیکھ دیکھ کر کے میں پک چکا ہوں مطلب یہاں پر concrete house کی بات کری جا رہی ہے یعنی کہ دلی اور مہاراشتری یعنی کہ ممبئی کے اندر concrete house کے مطلب جنگل ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن پہاڑوں پر یا ہر جگہ اس طرح کے گھر نہیں دکھائی دیتے تو آگے چلیے i was looking forward for my journey مجھے آگے چلنا ہے wooden house دیکھنے کو ملیں گے مطلب لکڑی کے گھر دیکھنے کو ملیں گے houses with sloping roof مطلب sloping roofs جس کے بارش آئے اور نیچے گر جائے and those covered with snow اور ایسے چھت جو کی برف سے پلکل ڈھکے ہوئے ہیں جیسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر پانچ پانچ فیٹ اونچی برف کی جو دیوار ہے لیئر جو ہے وہ بن جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو گورب نے بھی کتاب میں دیکھا تھا آپ نے بھی کتاب میں دیکھا ہوگا میں نے بھی ابھی تک کتاب میں ہی دیکھا ہے تو وہ چیز کو دیکھنے کے لئے excited تھا اور ایسی چیزیں اس نے سنا تھا کہ لہمیں ہوتی ہیں I packed more things in Delhi and continued ڈلی سے میں نے سمان وغیرہ لیا اور چل دیا دو دن میں وہ منالی پہنچ چکے تھے منالی دیکھئے منالی میں جاتے کے ساتھ it was so refreshing to be in the mountains یعنی کہ پہاڑوں کے بیچ بڑا ہی refreshing لگ رہا تھا بہت ہی fresh air تھی پیڑ پودے تھے تو بڑا اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا and breathe the clean air بلکہ صاف ہوا ہوا کے اندر آپ direct بلکہ سیدھے طور پر آپ انتر پائیں گے اگر جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تین سال بینہ گوڑی میں رہا ہوں ویسٹ بینگول میں تو وہاں پر میں جہاں تھا وہ جنگلوں کے بیچ میں ایک علاقہ تھا بینہ گوڑی cantonment تھا وہ cantonment میں رہا ہوں تین سال تو وہاں پر میں لگ بگ جتنا بھی سمیہ رہتا تھا اس کے بعد جب چھٹیوں میں دلی آتا تھا تو آپ ماننے گی نہیں شروع کہ دو تین دن تو مجھے سانس لینے میں سچ میں دکت ہوتی تھی کہ بلکہ عجیب سا لگتا تھا اور ہوا کے اندر directly آپ کو انتر پتا چل جاتا ہے polluted air میں اور clean air میں صاف صاف انتر آپ کو دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہی بتا رہا ہے اور یہی بدلاؤ کے اوپر exam میں پرشنے بھی آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا بدل رہی ہے گھر بدل رہی ہے یہ ساری چیزیں now the real journey was to begin اب اصلی journey start ہونے والی تھی منالی تک تو چلو پہنچ گئے اب اس کے بعد height پہ ان کو آگے چڑنا تھا we are to travel through the difficult roads of the state of جمہو جمہو میں آپ کو پتائے کہ بہتی مشکلوں سے road بنائی گئی ہے تو سنکری مطلب چھوٹی چھوٹی سڑکے ہیں تو اور کافی مطلب deadly بہت ہی خطرناک سڑکے ہیں اب ان کو جمہو اور کشمیر سے ہوتے ہوئے لےہے مطلب لڈاک میں جانا تھا لڈاک کے اندر کہاں پر لےہے جو کی پہلے جمہو دیکھیں state of جمہو کشمیر to reach اب یہاں پہ state of جمہو کشمیر لکھا ہوا ہے لیکن یہ ابھی amend ہو چکا ہے جمہو اور کشمیر اب ایک یوٹی ہے state نہیں ہے آپ دیکھیں یہ پہاڑوں پہ جو تینٹ لے کر کے آئے تھا تینٹ سے اس نے گھر بنا دیا یہ اس کی بائک ہے یہاں پر اس کا کیمرا ہے تو اب پہاڑوں میں وہ کہاں رہے گا مطلب اگر ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے اس ہوتا ہے کہ نہیں کہیں پہ بھی رہ لیں گے تو ایسے تو بندہ مر جائے گا تو دیکھیں تینٹ وہ ساتھ میں لے کر کے چلا ہے اور وہاں پر اور رہا ہے لونر انہائیس کورنگ long distance all day all I need was food and a tent to protect myself from the cold night air یعنی کہ اب وہ پہاڑوں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور رات میں تھنڈی تھنڈی ہوا یہاں پر دکھائی دے رہی ہے my nylon tent was so small that I could just about to fit into the sleep کیونکہ اب بڑی بڑی چیز ہوگتا ہوں ویسے بھی لے کے نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ ایسے ہی بائک ہے تو یہاں پر کیا ہے چھوٹا اس نے ٹینٹ لیا کسی طریقے سے آپ مانیں گے نہیں جب اس طریقے سے آپ جنگل کی علاقے میں یا پہاڑوں کی سائیڈ پہ رہتے ہیں تو پکشی یہاں پہ دلی میں تو یہ سارے چیزیں دیکھنی کم ہی ہو گئی ہے جیسے کو میں فیل کرتا ہوں آپ صبح 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 لیں گے مجھے آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں دھیری دیرے اوپر چلتے ہیں اب کولڈ ڈیزرٹ کی طرف چلتے ہیں آپ بولیں گے ڈیزرٹ تو الگ چیز ہوتی ہے تو یہاں پر ایک نیا کنسپٹ آتا ہے کولڈ ڈیزرٹ اور اس کے اوپر بھی پیپر میں پرشن جو ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے کولڈ ڈیزرٹ جو ہے وہ جیسے جو برف کے جو ریگستان ہوتے یعنی کہ سنو کے جو ریگستان ہوتے ہیں جو تھنڈے پردیش جو ہوتے ہیں ڈیزرٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک ایسا ایریا جہاں پر مطلب پیڑ پودے نہیں ہوتے پیڑ پودے دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتے اس کو ڈیزرٹ کہتے ہیں تو ایک تو ہوت ڈیزرٹ ہوتے ہیں جیسے راجستان کے اندر ہم جانتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ کا مطلب دیکھیں جب برف کی چادر ہر جگہ بجھ جاتے ہیں تو بھی پیڑ پودے نہیں دکھائی دیتے اس لئے اس کو کولڈ ڈیزرٹ یا پھر ڈیزرٹ کی بارے میں کافی ساری باتیں دی گئی ہیں کچھ دن پہلے آپ نے ایک وانگ شنگ کی ویڈیو دیکھی ہوگی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو اس نے ڈالی تھی جو کی تھری ایڈیٹس میں جس سے جس سے تھوڑا انسپیریشن لے کر کہ جس نے جو تھری ایڈیٹس کے اندر جو سکول والا جو سین دیا گیا ہے وہ اسی کا بنایا ہوا ہے اسی کے کنسٹ پر ریسنٹلی ابھی دو تین ویڈیو لگتار اس انہوں ڈالی ہیں جہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ لدہ کے اندر جو چائنہ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں بتائی ہیں بائیکار چائنہ کافی ساری باتیں اس نے کری ہیں وہاں پر تو وہاں کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس نے بولتے اور کہتا ہے نمستے سلام جولے تو یہ جولے جو شبد کا استعمال کرتا ہے میں کوئی یہ پانچویں کی کلاس یہ والا چپٹر یاد آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر اب وہ لہے پہنچ چکے ہیں تو لہے میں کیسے لوگ رہتے ہیں کس طرح کی ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ چرچہ کی گئی ہے جیسے کی لہے پہ پہنچے تو اس نے دیکھا فرسٹ ٹائم آئی سو آئی سو سچ این ایریا ہائی ڈرائی اینڈ فلیٹ کالڈا کول ڈیزرٹ یعنی کہ اوچھے پہ ہے ایک دم سوکھا ہے اور ایک دم سمتل ہے تو اس لئے کول ڈیزرٹ اس کو کہا گیا لڈاک میں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے یہی ڈیزرٹ کی خاصیت ہے اور یہی چیز یہاں پر ہے بہت اونچے اونچے برف سے ڈھکے ہوئے وہاں پر پہاڑ ہیں اور ایک دم سمتل وہاں کی بھومی ہیں اب سمتل بھومی کیسے ہوتی ہے جیسے پہاڑ ہے جیسے یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے تو یہاں کا جو یہ ایریا بن گیا یہ جو ایریا بنا یہاں پر لوگ رہنا شٹارٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر جو سمتل بھومی دکھائی دیتی ہے اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے ایسا میں نے محسوس کیا جب میں اونٹی میں تھا تب یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر ایکسپلور کری اب یہاں پر دکھایا ہے بول رہا ہے ان لے آئی فاؤنڈ مائسیلف انہا قوائٹ سٹریٹ ویڈ بیوٹیفل وائٹ روزس آئی روڈ سلولی اس نے دیکھا کچھ بچے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یہ جولے جولے جو شبد ہے اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے میں نے بتایا کہ وانگ چک تھے انہوں نے بولا نمستے اور جولے تو یہاں پر جولے شبد کو میں نے سیدھا یہاں سے ریلیٹ کیا اور یہاں سے پڑھا ہوا شبد میں نے اس چیز کو دیا تو پہلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو شروعات میں ہی انہوں نے اس شبد کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ لڈاک کے ہی رہنے والے ہیں اس لئے شبد کا استعمال کیا گیا انہوں نے اس کی بائی کو دیکھ کر کہ کافی امیز تھے وہ ان کے گھر لے کے گئے وہاں کے چیزوں کو انہوں نے بتایا ایٹ ہوم بھی تاشی تاشی جو ہے ایک نام ہے ایک ٹیچر تھی جس سے میں ملا تھا ان کا نام تھا ان کا بھی تاشی ہی تھا اور وہ بھوٹیا تھی مطلب بھوٹانی تھی اور انہوں نے بتایا بھائی اپنے بارے میں اپنی چیزوں کے بارے میں بتایا تاشی اپنے گھر لے کے گئی اب اس کے گھر کے بارے میں دیکھئے اب گھر کے بارے میں بتایا جا رہی ہے دیکھیں اس کے اوپر کئی بار پیپر میں پرشن آیا ہے اور یہاں سے آپ دھیان سے دیکھئے دھیان رکھے یہاں یاد ہوگا ہم نے کیا تھا کہ لڈاک کی خاص بات کیا ہے تو لڈاک کے اندر جو بیلڈنگ ہوتی ہے لگ بھگ دو فلور کی ہوتی ہے دو فلور ہوتے ہیں اس کے اوپر the house was made of stone which were kept one over the other یعنی کہ بڑے بڑے پتھروں سے ایک کے اوپر ایک پتھر رکھ کر گھر بنائے جاتے ہیں بہت ہی موٹی the walls were coated with a thick layer of mud and lime یعنی کہ چونہ اور مٹی بہت ہی موٹی لیئر جو ہے وہ چونہ اور مٹی کو اس پر لگائی جاتی ہے the house looked like a shed گھر جو ہے shed کی طرح لگتا ہے اندر سے and with a lot of اندر بہت سارا بھوسا بھرا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھوسا بہت سارا رکھا رہتا ہے تو گرمی وہاں پر بن جاتی ہے ھیک ہے lot of hay stored here we took the wooden steps and reached the first floor wooden سے وہ first floor پہ جاتے ہیں this is where we stay یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو double house بنے ہو یعنی کہ یہ دیکھئے یہ ایک گھر ہے اور یہ ایک گھر ہے تو یہ اوپر والے کمرے میں رہتے ہیں نیچے جیسے ایمالی جی گھر میں سیدھا ایسے بناو تو یہ first floor ہو گیا یہ second floor ہو گیا تو ادھر وہ نہیں رہتے کیونکہ یہ جو ہے یہ زمین سے سٹا ہوا ہے اور زمین سے سٹا ہوا ہے تو زمین کی تھنڈ یہاں پر پڑتی ہے اور اس لئے کیا کرتے ہیں first floor پہ رہتے ہیں کہ زمینی تھنڈ سے وہ دور رہے the ground floor is for our animal ground floor پہ جانور رہتے ہیں اور جو necessary things سے وہ رکھی جاتی ہیں یہ point بھی دھیان رکھے یہ paper میں آیا ہوا ہے sometime when it gets too cold جب بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے we also moved downstairs I noticed that the ground floor has no window میں نے یہ بھی پایا کہ جو ground floor ہوتا ہے اس میں کھڑکی ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اگر چھوٹا سا بھی سراغ ہوگا تو اسے اتنی زیادہ ہوا اندر پاس ہوگی کہ اندر جو ہے ایسی ایسا لگے گا کہ پچاس ایسی ایک ساتھ ایک کمرے میں چل رہے ہیں thick tree trunks were used to make the roof strong مطبع موٹے موٹے پیڑ جو پیڑ کے تنے کسٹیمار کہا جاتا ہے roof بنانے کے لئے کہ تاکہ چھت بہت ہی strong بنائی جائے اب وہاں پر وہ چھت پر جاتے ہیں تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اب وہاں پر ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ جو چھت جو ہے چھت پر لال میٹ اور بہت ساری چیزیں سکھنے کے لئے رکھی رہتی ہیں تو ایک چیز اور یہاں پر ایک چیز پر چلتے ہی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں جب گرمی رہتی ہے تو سب کے چھت ڈھکے رہتے ہیں بھوجن سے یعنی کہ وہ اپنے بھوجن کو سکھا دیتے ہیں کیونکہ سردیوں کا ٹائم جب آتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر برف کی چادر جمی رہتی ہے تو کچھ نہیں بھیگتا نہ کچھ اگتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اسی سکھی ہوئی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ پکا کر کے کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کچھ یہاں پر دی ہوئی ہیں people living on the top of the world now it was the time to climb higher اب وہ اور اوپر جانے ہی کوشش کرتا ہے loner had a tough time zigzagging along narrow rocky mountains at many places where there are no roads دھیان رکھئے جو لہے کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی اوپر ہے اور وہاں پر ہوا کی کمی بھی ہونے لگ جاتی ہے اور oxygen کی کم وہاں پر oxygen کی کمی ہے جس وجہ سے وہاں پر کئی جگہ آپ کو oxygen mask اور oxygen base ڈے ہوئے لوگ ملیں گے oxygen cylinder اور oxygen کی کمی ہونے کے کارن وہاں پر یاداست کی کمی بھی ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے میں نے یہ پایا کیونکہ یہ چیز بتایا گیا تھا جہاں پر میں تھا وہاں پر ایک teacher تھی ان کے جو husband تھے وہ آرمی میں تھے اور ایک بار ان کی پوشٹنگ لے میں ہوئی تھی تو ان نے بتایا کہ وہاں پر oxygen کی کمی ہے جس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے دماغ کو oxygen چاہیے تو کم oxygen کی وجہ سے یاداست کی دکت کئی بار ہونے لگتی ہے ایسی جگہوں پر I was moving toward the rocky pain of چانت نانگ this place is a height of almost 5000 meter لگوک 5 kilometer it is so high that it is difficult to breathe normally وہاں پر سانس لینا یہ مشکل تھا سردر دیکھ دم سے آپ کو وہاں پر دکھائی دیتا ہے اور آپ کمجور پڑھنے لگ جاتے ہیں then I slowly got to breathe in such air for many days we keep wandering in such area where there is no single human being inside مطلب ایسی ایسی جگہوں پر ایسی ایسی جگہ بھی ہیں ہندوستان میں جہاں پر آپ کو دور دور تک لوگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور ملیں گے تو بہت کم کوئی petrol pump نہیں ہے کوئی mechanic نہیں ہے کیول صاف آسمان ہے ایک دم سامنے کھلا میدان ہے اور آپ ایسے سوئیے اور اوپر آسمان میں دیکھئے آپ کو زندگی کا لطف ملے گا یعنی کہ آپ یہاں سے کھڑے ہیں تو چاروں طرف building ہی building ہے کوئی مجھا نہیں ہے لائف کا یعنی کہ nature کے ساتھ رہنے کا ایک الگی مجھا ہے اگر آپ کو کبھی بھی سمیں ملے حالانکہ زیویت رہنے کے لئے کام کرنا بھی ضروری ہے تو ایسی ستھیتی میں لیکن اپنے لائف کو جینے کے لیے کچھ سمیں آپ ایسی جگہوں پر بتا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے تھوڑی بہت کہانی یہاں پر دی گئی ہیں اور یہاں پر ایک tribe کا نام دیا گیا ہے چنگپا تو چنگپا جو ہے وہ mountains یعنی کہ ایک tribe ہے جو کی پانچ سزار کلومیٹر لے ہیں وہاں اوپر رہتے ہیں اور چنگپا کی خاص بات کیا ہے کہ وہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں اپنی بکریوں کے ساتھ بکریوں کا استعمال وہ کافی ساری چیزوں کے لیے کرتے ہیں مانس کے لیے کرتے ہیں اون کے لیے کرتے ہیں جن کو وہ بیچتے ہیں اور یہی سے کنسپٹ اٹھتا ہے جس کو کہتے ہیں پشمینہ پشمینہ کے اوپر کئی بار اگزام میں پرشن آتا ہے دھیان رکھئے کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پشمینہ یعنی کہ جو اون ہے جس سے پشمینہ کا جو اون ہے آپ کو پتہ ہے یہ دکھ رہی ہے آپ کو یہ جو اون ہے اس اون سے پشمینہ کی شال یا سویٹر بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ گرمی پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ اس کا ایک ریشہ جو ہوتا ہے اس کا ریشہ جو ہوتا ہے وہ نارمل کسی بھی اون کے ریشے سے چھے گناہ زیادہ پتلا ہوتا ہے لیکن کسی بھی نارمل اون کے ریشے سے چھے گناہ زیادہ گرم ہوتا ہے یہ اس کی خاص بات ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر عدیتر جو لوگ پشمینہ کی وولن کلوتز پہنتے ہیں لیکن دھیان رکھئے عدیتر اون کے لیے ہم جو ریفر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بکریوں سے ملتی ہے بکریوں سے یہ اون ملتا ہے جس کو ہم پشمینہ کہتے ہیں اور پوری یہ ورڈ وائیڈ فیمس ہے اور چنگپا گریز گوٹس ہائیر اور کولڈر پلیس سو دیڈا گوٹس ہائیر اور پلیس سو دیڈا گوٹس ہائیر فر یعنی کہ ایک دم ہری ہری گھانس یہاں پر دیکھیں کہ جانور بھی بہتے شٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ جو واتورن ہوتا ہے بڑائی انکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے تھوڑی چیزیں ہیں باقی وہ تھوڑا بہت وہ دیکھتا ہے ان کے ساتھ سمیں بٹاتا ہے سمان وغیرہ لیتا ہے اور واپس آنے لگ جاتا ہے دھیان رکھیں یہاں پر teacher's note دیا ہوا ہے as you go up the mountain the level of oxygen in the air become less and at times people have to carry oxygen cylinder وہاں پر لوگ oxygen cylinder بھی لے کر کے جاتے ہیں it is not expected their children understand the concept of oxygen دیکھیں بولا جا رہا ہے بچوں کو کوئی جروری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی oxygen کیا ہوتا ہے لیکن بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہوا کے اندر سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اس لئے کچھ special equipment کا استعمال کرنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی پیپر میں پرشنے آ سکتا ہے اب یہ پشمینہ کے بارے میں تھوڑا سی چیز دی ہوئی ہے تھوڑا سا دیکھئے کہ at the temperature here drops below 0 degree minus 40 degree Celsius a cold warm hair grows on the goat body which protected from extreme cold the hair is so fine that the six of these would as thick and one hair of yours یعنی کہ جو پشمینہ کا جو wool ہوتا ہے وہ ہمارے بال سے بھی چھے گناہ زیادہ پتلاہ ہوتا ہے اور گرمی میں چھے گناہ زیادہ ہوتا ہے پشمینہ کافی مہنگا بھی ملتا ہے کبھی ملے تو دیکھئے یہ ریبو جنجاتی کے بارے میں تھوڑا سا دیا ہوا ہے اور بس یہاں پر اسی کے ساتھ یہ chapter بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا فوٹو وغیرہ اس نے دیا ہے منالی وغیرہ کا کہ شری نگر کا دیکھے یہ فوٹوگرائف دیا ہوا ہے کہ یہاں پر کیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کئی سارے گانے شوٹ ہوئے ہیں یہ ہاؤس بوٹ ہے یہ کچھ کاروینگ دی ہوئی ہیں جگسو پوزل یہ ہے ختم بند ختم بند which has pattern look like جگسو پوزل اب یہ کہاں پر ہے ہاؤس بوٹ یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں یہ کشمیر کا ایک گاؤں ہے یہ گھر کے وغیرہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں توریسٹ انجوائے شکارہ رائیڈ اور ڈل لیک یہ ڈل لیک کے اندر شکارہ رائیڈ ہے ان سب کے اوپر پرشن بنتا ہے ان سب ہی کے اوپر جہاں کوئی important term آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر exam میں پرشن بن سکتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا بہت دیا ہوا ہے کچھ کچھ یہاں پر اور اسے کے ساتھ یہ چیپٹر جو ہوتا ہے یہاں پر complete ہو جاتا ہے چلیے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں 49 منٹ ہو گئی یعنی کہ یہ چیپٹر تھا کافی لبا تھا کافی لنبا چیپٹر تھا یہ تو دیکھ لیتے ہیں there is a difference in the lifestyle of people in plain area and hilly area دھیان رکھیں جو پہاڑی علاقے میں لوگ رہتے ہیں اور جو میدانی علاقے میں لوگ رہتے ہیں دونوں کے رہنسین کے طریقے میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اگر آپ ایسے بچوں کے ساتھ ملے گی کیونکہ میں جہاں تھا وہ ایک طرح کیسے پہاڑی علاقہ تو نہیں تھوڑا میدانی علاقہ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن تھا وہ اونچائی پہ لیکن نزدیک میں ہی دارجلنگ تھا تو دارجلنگ کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ نیچے نیچے رہتے تھے اور ہمارے سکول میں پڑھتے تھے تو ان سے جب میں بات کرتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں پر وہ کس طریقے سے رہتے ہیں تو ریچ ڈلی فرام مومبئی we have to cross مہاراشترا گجرات راجستان and حریانہ it needs a lot of pre preparation before heading toward any journey یعنی کہ کسی بھی جانی میں جانا ہے تو بہت سائے تیاری کرنی پڑیں گے لے is a place but very warm بہت پتلا ہے لیکن بہت گرم ہے یہاں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کی سپاٹ چھتے ہوتی ہیں دھیان رکھئے یہاں پر بارش تو ہوتی نہیں ہے تو ان کی چھتے اگدام سپاٹ ہوتی ہے lay is called as a cold cold desert یعنی کہ لےہے کو تھنڈا ریگستان کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت کم rainfall ہوتی ہے اور یہاں پر vegetation بھی بہت کم ہے the walls are very thick بہت ہی موٹی دیوارے ہوتی ہیں ودا اور کسی طرح کی کوئی window نہیں ہوتی جس سے ان کو تھنڈے تاپمان سے بچایا جا سکے there is a lack of oxygen وہاں پر oxygen کی بھی کمی ہے which sometimes creates problem to the people کئی پر لوگوں کے لیے پریشانی create کرتی ہے اس کے ساتھ یہ chapter number 13 بھی start ختم ہوتا ہے چلی بڑھتے اب اگلے chapter پر اگلے chapter question number 14 یہ بھی بڑھا important chapter ہے اور بچوں کے لیے بہت important ہے chapter ہے when the earth شکی یعنی کہ جب دھرتی پر جب دھرتی ہلتی ہے کچھ دن پہلے دھرتی ہلی تھی آپ کو یاد ہے میں کلاس لے رہا تھا آپ کے لیے یہاں پر تو جب دھرتی ہلتی ہے تو کیا ہوتا ہے تھوڑا اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس chapter کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کچھ میں رہنے والے گجرات مطبع کچھ میں رہنے والے ایک ویکٹی جو کی گجرات میں ہے اور وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو بھج بھج آپ نے سنا ہوگا بھج کے بارے میں ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اور بات کرے گئی ہے یہاں پر 26 جنوری 2001 جب دنیا پورے دیش بھر کے لوگ ریپبلک ڈے منا رہے تھے اسی سمیں بھج نے ایسی چیز کا سامنا کیا جس نے پورا اتحاس بدل کے رکھ دیا بھارت کا اتنا جبردست بھکم پایا تھا وہاں پر سب کچھ برباد ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا کچھ لوگ پتھر کے نیچے دب کے مر گئے ساری بیلڈنگ وغیرہ سب کچھ است ویست ہو گیا تھا پورا جیون سب لوگ یہاں پر ٹی وی پر یہ دیکھ رہے تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی خطرناک چیز جو ہے ہمارا دیش بھگتنے والا ہے تو اسی کے بارے میں چیزیں دی گئی ہیں چوٹ وٹ لگ گئی لوگوں کو تو کافی سارا ڈیمیج ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ تو کہانی کی فارم میں ہیں لیکن میجر چیز یہی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر جو ریلیف کیمپس ہوتے ہیں اور جو ریلیف آرائیوال ہوتا ہے ہمارے بھوجن کے پیکٹس وغیرہ یہ سب دیے جاتا ہے کیونکہ ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا ہے تو ایسی اس چیزیں میں کچھ ریلیف آئیٹمز دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا جکر کیا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں ہے پھر دیکھئے بس کچھ نہیں ہے پھر یہاں پہ دوبارہ گھر بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ری ہیبیٹیشن اور تو کچھ اس کے اندر ہے نہیں خاص بس یہاں سے اب یہاں سے تھوڑی بہت باتیں شروع ہوتی ہیں اب ارث کو ایک کا چپٹر تو ایسا ہے نہیں کی بچوں کو اب یہاں پر ارث کو ایک کا مطلب ہے بچوں کو یہاں پر بتانا ہے نیچورل ڈیجاشٹر کے بارے میں کس کے بارے میں بتانا ہے نیچورل ڈیجاشٹر کے بارے میں یعنی کہ جو پراکرتک آپدائیں ہوتی ہیں دھیان رکھئے پراکرتک آپدائیں کو ہم روک نہیں سکتے ہمیں تو پتا ہے کہ ہریکین آنے والا یا پھر ہم بات کرتے امفان توفان نسرگ توفان آنے والا ہے لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ پراکرتک آپدائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے ان کو یہ پراکرتک پراکرتک کا نیا میں اس کا نام کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس آپدہ سے ہونے والے نقصان کو ہم جرور کم کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے اگر ہمیں پتا چل گیا کہ بھئی توفان آنے والا ہے جیسے فنی توفان آیا تھا بھی امفان آیا بھی نسرگ آیا تو ہم کیا کرتے ہیں جہاں جہاں پر یہ توفان آ سکتا ہے ہماری سائنس نے اتنا ترقی تو کر لیا ہے کہ ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ کتنی دور تک اس کا اثر رہتا ہے تو وہاں کی علاقے ہم پہلے ہی کھالی کروا لیتے ہیں جسے مال کی ہانی تو ہو جاتی ہے لیکن جان کی ہانی کو ہم کافی حد تک بچا سکتے ہیں اور مال کی بھی ہانی کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں جو کہ موویبل ہوتی ہیں تو یہاں پر اسی کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ بھی نیچرل ڈیجاسٹر سے کیسے بچے تو میجرلی یہاں پر اور بھی چیزوں کے پر کوشن آ سکتا ہے لیکن میجرلی یہاں پر ارث کو ایک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ارث کو ایک ہو تو کیا کرنا ہے کیونکہ ارث کو ایک ایک ایسی چیز ہے جو اسکول کے اندر بڑی سمسیا ہوتی ہے کیونکہ اسکول میں بچے آتے ہیں تو ارث کیونکہ جیسے بار وغیرہ یہ سب کا اسکول سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے کیونکہ بار وغیرہ تو نورملی بارش کا سمیں ہے بچے تو گھر پہ رہیں گے اس سمیں اور ایک دم سے بار تو آتی نہیں ہے لیکن ارث کو ایک کبھی بھی آ سکتا ہے آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے تو اس کے بارے میں سارے ذکر یہاں پر کیا ہوا ہے کہ آگ لگے تو کیسے کریں ارث کو ایک ہو تو اس سمیں کیا کرنا چاہیے بجلی جلانی چاہیے کی نیچے لانے چاہیے یہاں پر جیسے لکھا ہوا ایکٹیوٹی کہ آپ کے سامنے جو بھی ٹیبل جو کچھ بھی ہے اس کے نیچے سب سے پہلے تو باہر جانے کوشش کرو اور اگر نہیں جا سکتے تو جہاں پر ہیں وہیں پر ہو لائن سے باہر نکلو چھوٹے بچوں کو آگے نکالو تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں بھاگنا نہیں ہے بھگدر نہیں مچانی وہ ساری باتیں یہاں پر کی گئی ہیں یہ ریل فوٹوگریف ہے 26 جنوری 2001 احمد آباد کی یہ پکچر ہے آپ دیکھیں نیوز پیپر کا یہ آرٹیکل ہے اور کیا حالت ہو رکھی ہے یہاں پر بھکم سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہیں تھوڑی بہت چیزیں تھوڑا بہت پرکرتک آبدہ کے بارے میں دیا گیا ہے اب جیسے کچھ چیزیں دی گئی ہیں جیسے جب کوئی بارش نہیں پڑتی تو کراپس نہیں ہو پاتی جسے ڈراؤٹ کہتے ہیں سوکھا یہ بھی ایک پرکرتک آبدہ ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا آپ جان لیں گے کہ بھی کون کونسی آبدہ ہی ہوتی ہیں اور کیسے ان سے بچا جائے کیسے اس کو reduce کیا جائے ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی ذکر یہاں پر کری گئی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر اس کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے دیکھیں سب سے چھوٹا چیپٹر یہی تھا اس کے لئے تھا جاننے والی چیز ہے تھوڑا بہت fire extinguisher کے بارے میں یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ fire extinguisher a b c d ہوتا ہے کون سا fire extinguisher کس طرح کی آگ پر لگایا جاتا ہے آپ سوچیں گے آگ تو آگ ہوتی ہے لیکن آگ آگ نہیں ہوتی آگ الگ طرح کی آگ ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے لکڑی سے جلنے والی آگ ہوتی ہے کچھ electric بجلی کی تار سے جلنے والی آگ ہوتی ہے کچھ پیٹرول کی آگ ہوتی ہے تو آگ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے مطلب آگ پر depend کرتا ہے کس چیز میں جل رہی ہے آپ دیکھئے لکڑی پر جلنے والی آگ کو تو آپ پانی سے بجھا دیں گے کیا بجلی کی تار میں لگی ہوئی آگ کو بھی آپ پانی سے بجھا دیں گے نہیں بجھائیں گے کیونکہ وہ تو ختم ہو جائے گا پیٹرول پیٹرول جو جل رہا ہے جو پیٹرول کے اندر جو آگ لگی ہے کیا اس کے اندر اس کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں آپ نہیں بجھا سکتے بہت زیادہ تیز اگر آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی اتنا جلدی ہوا اپریٹ ہو جاتا ہے اتنی زیادہ گرمی بن جاتی ہے کہ وہ پانی بھی جلنے لگ جاتا ہے تو کئی بار ایسی استھیتی بھی اتپن ہو جاتی ہے تو الگ لگ جگہ پر الگ لگ طرح کے fire extinguisher use کے جاتے ہیں تو اس کے لئے الگ لگ طرح کے fire extinguisher ہے disaster management میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تھوڑا بہت اگر آپ اس کے بارے میں جان لیں گے تو بڑا مجھا اس کے اندر آئے گا دیکھئے there are some disaster which are caused by natural act کچھ ایسے disaster ہوتے ہیں جو natural act ہوتے ہیں اور کچھ man made act ہوتے ہیں such natural disaster for example earthquake tsunami volcano hurricane flood lightning بجلی گرنا بجلی تو میں نے آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں بھی دیکھی ہیں میں نے اپنے life میں earthquake تو دیکھی لیا ہے یہ باد بھی میں نے دیکھ لی اور lightning بجلی گرتی بھی میں نے دیکھی ہے ابھی جہاں پر میں تھا وہاں پر جہاں پر ہمارا سکول تھا مطلب جیسے یہ تھا ہمارا سکول یہ تھا اور ہمارے سکول کی جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نقشہ یہ جیسے ہمارا سکول ہے یہ ایک ایسے road جا رہا ہے اور سکول کے اندر جیسے یہاں پر ایک ground ہے اور یہاں پر ہمارے quarters ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے quarters ہیں ہمارا سکول تھا KV اور اس road کے بالکل جسٹ سامنے ایک ایپی ایس تھا آرمی پبلک سکول تو آرمی پبلک سکول کے اندر بجلی گر گئی تھی آرمی پبلک سکول کے یہاں پیچھے ground تھا ground میں بجلی گر گئی تھی ہمارے سکول کے جو front جو lights تھی ساری خراب ہو گئی تھی بجلی گرنے کے وجہ اتنا تیج ساؤنڈ تھا کہ آپ مطلب believe نہیں کریں گے بہت ہی جبردست ساؤنڈ تھا اور وہاں پر بجلی تو اتنی تیج کڑکتی ہے کہ مطلب ڈر لگنے لگتا ہے تو earthquake create a panic situation اور panic earthquake جب آتا ہے panic کی اوستہ اتپن ہو جاتی ہے and is responsible for life and asset loss یعنی کہ earthquake simple سے بات ہے panic کی اوستہ ہوتی ہے اور بہت سارا جان اور مال کی ہانی یہاں پر ہو جاتی ہے we cannot stop earthquake ہم earthquake کو روک نہیں سکتے لیکن اس کے نقصان کو روکس کم کر سکتے ہیں گھر مجبوت بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے نا safety equipments رکھ سکتے ہیں اپنے drill اور practice کر سکتے ہیں تاکہ یہ ساری کی جب ارد کو ایک آئے تو ہم اتنے پریشان نہ ہو we must learn and practice which could help in solving our life and others as well ایسی سٹیوں میں یہ دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پراکرتک آپدہ اور آپ فس ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جان بچائیں اپنی جان بچانے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں تو یہ آپ بچائیں ایسا نہیں کہ آپ کسی سے بہت پریم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اپنی جان کی فکر کیے بھی آپ اس کو بچانے چلے جائیں تو آپ اس کو بھی نہیں بچا پائیں گے اور خود بھی نہیں بچ پائیں گے during emergency we must save our life first before others یعنی کہ emergency کے عوصتہ میں سب سے پہلے خود کو بچائیے we must learn some first aid practice ہمیں کچھ first aid practice بچپن سے سکول میں سکھائی جاتی ہیں رومال سے کیسے ہارٹ ٹوٹ جائے تو کیسے بنایا جائے first aid یعنی کہ کون سی دوائی دینی چاہیے کیسے چیک کرنا چاہیے دوائی تو حالانکہ اس نے نہیں آتی پہلا باڈی کو کیسے scan کیا جاتا ہے ایسا نہیں گیا رہے تو ابھی جندہ تھا بھی کیسے مر گیا تو پتا چلا کہ اگر وہیں چھوڑ دیتے تو جندہ رہتا آپ جو اٹھا کر کیلئے کیا کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور آپ اس کو ہاتھ میں لے کر جا رہے ہو اس ویسے اس کو درد ہو اور وہ مر گیا اور بھی سارے damage ہو گئے یعنی کہ پہلے دیتے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اور لوگوں کو ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اور پھر ایمبولینس کے صحیح طریقے سے اس کو لے کر جاتے ہیں تو یہ جانکاری ہونا بہت جیدہ ضروری ہے کیونکہ فرس ٹیٹ کے اب میں کافی سارا جان کافی ساری جان ایسے ہی چلی جاتی کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں کہیں کسی آفیس میں رہتے ہیں کوئی آپ گھر ہے سکول میں رہتے ہیں تو دیکھئے جیسے آپ گھر ہے تو آپ پتا ہونا چاہیے مطلب اگر کوئی ایسی ستھتی اتھپن ہوتی ہے تو آپ کیسے باہر جائیں گے یا اگر آپ کے مال کئی بار رات کو سوتے وقت آگیا تو سوتے وقت ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لائٹ جلائیں دھیان رکھئے ایسا کہا جاتا ہے کہ جس سمئے ارث کوئی آتا ہمیں ہمیں الیکٹر سٹی کے جو کسی بی بورڈ کو چھونا نہیں چاہیے کیونکہ شورٹ سرکیٹ یہاں پہ جو سمبھا بنا ہے ہو سکتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اندھیرے کے اندر آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی پریکٹس ہونی چاہیے اسکول کے اندر پہلے سہی دو ہزار تین ہزار بچے اگر ایک ساتھ سب باہر نکلنے لگ جائیں لیکن بھگ مالی کی بلڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھک پائے گا تو کیسے نکلیں گے لوگ تو اس کے بارے میں پورا سسٹم بنایا گیا ہوتا ہے we should maintain discipline and should not create stampede as it cause huge laws stampede آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے Mumbai میں ایک railway station کے اوپر جو fly سٹیمپیڈ بہت چھوٹا چپٹر ہے اس کو شروع کرتے چپٹر نمبر 15 blow hot blow cold blow hot blow cold بڑا ہی آسان چپٹر بہت چھوٹا چپٹر ہے بس تھوڑی بہت یہاں پر temperature کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کی بھائی مطلب temperature کا چکر ہے کس طریقے چیزیں چلتی بلشت جو ہے اس آدمی کو دیکھتا رہتا ہے یہ دیکھتا ہے بہت تھنڈ کا موسام ہوتا ہے لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے لکڑی کارٹن اس کو تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لکڑی سے ایکس ایک سے لکڑی کو کاٹ کے تھوڑے بہت ہاتھ کو اگر تار ایسے فوک مارتا ہے ایسے کرتا ہے تو ایسا کچھ کر کے ہاتھ کو گرم کرنے کوشش کرتا ہے پھر کئی بار کیا ہوتا ہے کسی تھنڈ چیز کو گرم کرنے کے لئے بھوک مار رہا تو یہ جو میاں بلشت یہ سوچتا ہے کبھی پھوک مار کے تو فوک مار نے سے آپ گرم چیز کو کئی بار تھنڈا گرم چائے کو تھنڈا کرنے کے اور یہاں پر دیکھ یہاں پر پھوک مار کر اس کو تھنڈا کر رہا کبھی پھوک مار کے چیز کو گرم کر رہا کبھی پھوک مار کے چیز کو تھنڈا کر رہی تو میاں بلشت تو اتنا مطلب ایکسپرٹ نہیں سائنس کے اندر بچے بھی ایکسپرٹ نہیں تو بچوں کو ایکسپرٹ بنانا ہے اسی چیز کو لے کر یہاں پر ساری چیز آئی گئی ہیں اور یہاں پر بتایا جائے گا کہ کس کیس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہیں جیسے یہ دیکھئے چائے کو تھنڈا کرنے کے لئے پھوک مار رہی ہے اور یہاں پر اپنے ہاتھ کو گرم کرنے کے لئے تو یہاں پر یہ ہے کہ ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے ہماری باڈی کے اندر جو بھی ہے ہماری باڈی کیا کرتی ایک ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھتی ہے جس کو 37 ڈگری سیلسیس لگ بگ ہم مان کے چلتے ہیں آج کل آپ کہ بھر بھار جاتے ہوں گے تو میٹر سے چیک کرتے ہیں تو 37 ڈگری سیلسیس ہماری باڈی ری اگر ہماری باڈی 37 ڈگری ٹیمپریچر کو مینٹین کر کے چل رہی ہے اور باہر کا ٹیمپریچر اگر 10 ڈگری ہے سیمپل سی بات ہے ہمارے ہمارے موسے جو ہوا نکلے گی 10 ڈگری مقابلے تو گرم ہی ہوگی اس لئے ہمیں فوق یہ سارے کام کر پاتے لیکن جو ڈگری چیزوں کو نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ ان کا temperature نہیں رہتا یہی یہی کارن ہوتا ہے کہ زیادہ سردی اور گرمی میں یہ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں جسے سامپ وغیرہ ہوتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ ایکٹیوٹی بنتی ہے یہاں پر کچھ ایکٹیوٹی ہیں اور کچھ ایسا کوئی خاص بات ہے نہیں اس کے اندر جو points ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں پانچ پوائنٹ کے اندر ہم اس chapter کو یہاں پر آج complete کریں گے چلیے اس کے اوپر ہلاکی کبھی questions میں آیا ہی نہیں when air comes out from our mouth with pressure it is called blowing یعنی کہ blowing کیا ہوتا ہے جب ہم مو سے ہوا باہر نکالتے ہیں pressure کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں blowing air air from our mouth does both things like it can make things warm and cold too if the temperature of the object outside is more than our یعنی کہ باہر کا temperature ہے ہمارے temperature سے زیادہ गौरव जाने वला जो chapter था उसके थोड़ी explanation लंबी थी जिससे थोड़ा लंबा समय लगया लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको chapter पसंद आया होगा और के इंदर होगी तो वो ज्यादा लोग देखेंगे तो उनको ज्यादा पसंद आये गा इसी साब से आप काम भी करेंगे तो मैंने भी काफी बाते कर ली हैं तो कम समय लेते हुए मैं आपको लाइक कर दीजे क्या आप भी किसी टीचिंग एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे कि इस एक्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कम्पलीट किया जाए मेरा नाम अभिशेख है और मैंने KVS CTET DSSB ऐसे एक्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्ट में किलियर किया है और यह जानता हूँ कि ऐसे एक्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें स्लेबर्स को कम्पलीट करना चाहिए तो जुडे मेरे साथ में इसी वीडियो लाता हूँ और आपके एक्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ बूं प्रिषब आपके बोग आपके आपके मेरे दो ईपके प्रिषब موسیقی